بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ستر ہزار مردے زندہ ہو گئے اس بارے میں جان کر یقیناً آپ کی روح کام پٹھے گی دوستو یہ شہر یروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھی ایک بزرگ ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مشغول تھے ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی اچانک ہواوں میں خنکی پڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آ گئیں اور بوسیدہ ہڈیوں میں گویا جان آ گئی اور وہ آپس میں جڑنے لگیں موت کی خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو بنی اسرائیل کی قول کے لیے عبرت کا نشان بن گئی وہ بزرگ کون تھے جن کی دعاوں سے یہ موجزہ پیش آیا موت کی وادی میں ایسا کیا ہوا یہ جاننے کیلئے اپنے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو یہ بزرگ جن کا یہ واقعہ ہے ان کا نام حسقیل علیہ السلام تھا حضرت حسقیل کون تھے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حسقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی اس شہر میں تاؤن کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہی رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ نا پسند ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ فرما دیا موتو یعنی تم سب مر جاؤ اور اس محیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے جن کی تعداد ستر ہزار تھی ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کی کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گورو کفن آٹھ دن تک پڑی رہی انہوں بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں کچھ دنوں کے بعد حضرت اس قیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس گزر ہوا تو اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کی اس ناگہانی موت اور بے گورو کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سک کے شریک تھے افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلہ رہ گیا اے میرے رب یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑتی تھی آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے اس قیل آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے پھر یہ وحی آئی کہ اے اس قیل علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو یہ کلام سنتے ہی فوراں ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوسٹ چڑھ گئے پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی اب یہ کہہ دو کہ مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی ستر ہزار لاشیں ایک ہی پل میں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ پھر جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت کے مطابق زندہ رہے لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا اور قبر میں جس طرح کفن میلہ ہو جاتا تھا ایسا ہی میلہ پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا چنانچہ یہ اثارات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں بحوالہ تفسیر روح البیان پیارے دوستو یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا ترجمہ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرما دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں پیارے دوستو بنی اسرائیل کے اس عجیب و غریب واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا لہذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی لہذا بندوں کو لازم ہے کہ رضا الہی پر راضی رہ کر سابر و شاکر رہیں اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گھمسان کا رن پڑے اتمنان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں کہیں بھی چلا جاؤں بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہوں میں کسی حال میں بچ نہیں سکتا دوستو اس آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاد سے گریز کرنا یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو دفع نہیں کر سکتا لہٰذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں موت کے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا نہ کوئی مجھے مار سکتا ہے یہ عقیدہ رکھنے والا اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی کبھی اس کے قریب نہیں آتی اور اس کے پائے استقلال میں کبھی بال برابر بھی کوئی لغزش نہیں آسکتی اسلام کا بخشہ ہوا یہی وہ مقدس عقیدہ ہے کہ جس کی بدولت مجاہدین اسلام ہزاروں کفار کے مقابلے میں تنہا پہاڑ کی طرح جم کر جنگ کرتے تھے دوستو یہ تھا بنی اسرائیل کا عجیب واقعہ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت حسقیل علیہ السلام کون تھے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشا بن نون علیہ السلام ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ان کے بعد حضرت کالب بن یوہنہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبے پر فائز ہوئے پھر ان کے بعد حضرت حسقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے آپ کا لقب ابن العجوز تھا جس کے معنی بڑھیا کا بیٹا ہے اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر ستر انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئے تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے وٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ